ہیلو فرنڈز اسلام علیکم خوش آمدید آپ کے اپنے چینل ہلپ ٹو آل دیں میں نے پچھلی ویڈیو میں ایڈز گرینر کے بارے میں بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ کیسے آپ لوگ بی اے پی کٹھا کر کے ہال ساری ارننگ کر سکتے ہیں ٹین سے ٹونٹی ڈالر پر ڈے کی بنا سکتے ہیں کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ سر ہم اپنے بی اے پی کو بوسٹ کیسے کریں ہم ایڈز کیسے بائی کریں ہمیں تو اس کا آئیڈیا نہیں ہے اور اس ویب سائٹ میں اگر ہم انویسٹمنٹ کے ذریعے ایڈز بائی کرنا چاہیں تو وہ انویسٹمنٹ کیسے کریں برائے مہربانی اس پر ایک ویڈیو بنانے تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کیسے ایڈز گرینر میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور کیسے اپنی ارننگ کیوئی رقم سے یا انویسٹ کیوئی رقم سے ایڈز بائی کرنے ہیں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اپنے ایڈز بینر اکاؤنٹ میں جہاں پہ میرا ایک ڈالر سے زیادہ ارننگ ہو چکی ہے اور میں آپ کو لائیڈز بائی کر کے دکھاؤں گا اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے میرے بی ای پی بڑھ جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ اس چینل پہ آنے والی مزید ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھا سکیں جس سے آپ آن لائن ارننگ اپنی بڑھا سکتے ہیں اور اگر نہیں کر رہے تو کرنا سٹارٹ کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں فرنڈز یہ میرا ایرز دینر کا اکاؤنٹ ہے اور کل میرے اکاؤنٹ میں ایک ڈالر مکمل نہیں تھا میں نے کہا تھا کہ جب میرے ایک ڈالر مکمل ہو جائے گا تو میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گا پارٹ ٹو بنا کے کہ کیسے آپ نے اس میں ایڈ بائی کرنا ہے جس سے آپ کے بی اے پی بڑھ جائیں گے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میرا اس وقت کیش آؤٹ میں ایک ڈالر سے زیادہ ہے ری انویسٹ میں آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے اس میں بھی ایک ڈالر بن چکا ہے اور بیس بیلنس جو کہ یہاں سے ہم کیش آؤٹ سے ٹرانسور کرتے ہیں وہ بیس بیلنس میں آدھا ڈالر کھوڑا ہوا ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے منیموم ون ڈالر آپ ٹرانسور کر سکتے ہیں اور ٹرانسور آور ارننگ ان ٹو دا پرنسپلز یعنی کہ ہمارا کیپیٹل اور اس کی فیز ٹو پرسنٹ وہ چارج کرتے ہیں پہلے میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کا بتا دوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلدی یہاں پہ ارننگ سٹارٹ کر دیں ایک یا دو ماہ ویٹ نہ کریں جلدی اپنے بی اے پی بڑھا کے اپنے پیسوں والی ایڈ دیکھنا شروع کر دیں تو اس کے لیے پھر آپ کو انویسٹمنٹ کرنا پڑے گی اور اگر آپ اس نہیں لینا چاہتے تو فری آف کاسٹ آپ کام کریں اس میں دو ماہ بعد آپ اس لیبل پہ ہوں گے کہ آپ کی ارننگ زیادہ ہو سکے گی اس کے لیے ہم ایڈ فنڈز کے بٹن پر کلک کریں گے یہ ایڈ فنڈز ہے اس پر کلک کرنے کے بعد ہم اپنا بیٹ کوئن اٹیج کر لیں گے پیئیئر پیزہ یا جس بینک اکاؤنٹ کے سرور جس سائٹ کے سرور آپ اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں اٹیج کر لیجئے گا میرا چونکہ بٹ کوئن اکاؤنٹ ہے میں نے وہ اٹیج کیا ہوا ہے اس میں آلریڈی اور اس کے علاوہ انہوں نے لکھا ہوا ہے اگر پرفیکٹ منی سے آپ ٹرانسفر کرتے ہیں تو ون ڈالر ہے بٹ کوئن سے کرتے ہیں تو وہ بھی منیموم ون ڈالر ہے نیٹیلے سے کرتے ہیں تو اس کے لیے پانچ ڈالر کم از کم آپ کو ادا کرنے ہوں گے وہ پانچ ڈالر آپ کے اکاؤنٹ میں ہی آئیں گے ان کی کوئی فیس نہیں ہے پیزہ سے منیموم ان کی شرط ہے ٹونٹی ڈالر ویسٹرن یونین سے پانچ سو ڈالر آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں اور پیئی پائنیر سے آپ ففٹی ڈالر تو آپ نے اگر منیموم کرنی ہے انویسٹمنٹ تھوڑی تو آپ بٹ کوئن سے کر سکتے ہیں پرفیکٹ منی سے کر سکتے ہیں یہ ان کا آگے بٹ کوئن کا اڈریس اینٹر کیا ہوا ہے آپ اس نے اس کو کوپی کر لینا ہے اگر آپ بٹ کوئن سے کرنا چاہتے ہیں یہاں سے اس کو کوپی کریں گے اپنے کوئن بیس میں آئیں گے اور وہاں پہ اس کو سینڈ فنڈز میں کنٹرول پیسٹ کر دیں گے کنٹرول وی یہاں سے آئیں گے اپنے سینڈ میں میں نے آلیٹ اس میں ٹو ڈالر انویسٹ کیے ہوئے ہیں اور یہاں سے کنٹرول وی جتنی امانٹ آپ نے انٹر کر رہی ہیں اس کا یہاں پہ لکھیں اور سینڈ فنڈز پر کلک کر دیں اس کے بعد جب آپ سینڈ فنڈز پر کلک کر دیں گے تو یہاں پہ آپ کو ٹرانزکشن آئی ڈی ہیش ہیش آئی ڈی جسے کہتے ہیں وہ ملے گی آپ نے اس کا پروف ایڈ دینر میں ضرور دینا ہے تاکہ ان کو پتا چل سکے کہ آپ نے انویسٹمنٹ کر دی ہے اکاؤنٹس پر کلک کریں گے یہاں پہ جب آپ آئیں گے تو ٹرانزکشن کی ہوگی یہاں پہ شو ہو رہی ہوگی جیسے کہ میری شو ہو رہی ہے یہاں پہ پینڈنگ لکھا ہوا پینڈنگ کے بٹن پر کلک کریں گے تو آگے اس طرح کا چارٹ پھول دے گا اس کنفرمیشن کی بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے ہیش آئی ڈی وہاں سے کلیکٹ کرنی ہے یہ میں آپ کو اس میں انویسٹمنٹ کرنے کا طریقے کا بتا رہا ہوں جو ضروری ہے یہاں سے اس کو کوپی کر لیجئے گا اور یہاں پر اس کے نیچے ٹرانزکشن ڈیٹیل آپ نے جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دیجئے گا دن کر دیجئے گا آفرہ 30 تو 40 منٹس آپ کے 30 تو 40 منٹس کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں انویسٹمنٹ ہو جائے گی میں نے آلیڈی یہ دیکھ رہی تھی ٹرانزکشن ڈی ایڈی انویسٹ کی ہوئی ہے پچیس جنوری کو دو ڈیڈ ایڈی انویسٹمنٹ کیے تھے آگے سٹیٹس میرا شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے تحت آپ نے یہ تمام پروسیزر فالو کرنا ہے اور آپ کی انویسٹمنٹ یہاں بیس بیلنس میں شو ہو جائے گی ٹھیک ہے جس سے آپ نیو ایڈ بائی کر سکتے ہیں اب میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں کہ آپ نے ایڈ کیسے بائی کرنے ہے سب سے پہلے تو میں اپنے کیش اوٹ کو ٹرانسفر کرنوں یہاں پہ میں لکھوں گا 1.2 جو کہ میرے کیش اوٹ میں 1.2 مجھول ہے اور یہ آرڈی آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو جائے گا میں ٹرانسفر کے بٹن پر جب کلک کروں گا یہاں پہ دیکھتے یہ ٹرانسفر کیا ٹرانسفر کے بٹن پر کلک کیا اور اس کے بارے ہم ریلوڈ کر لیتے ہیں تو فرنڈز میرا 1.2 ڈالر اس میں انویسٹ ہو چکا ہے بلکہ میں نے ساری ہی رقم آؤٹ کر دی تھی اور ٹرانسفر کے بٹن پر کلک کر دیا تھا اور ساری کی ساری میرے اس بیس بیلنس میں آ چکی ہے رینویسٹ میں میرے آٹومیٹکلی موجود ہے 1 ڈالر سے زیادہ اب منیج ان کے ایڈ کریدنے ہیں تو میں دونوں ڈالر کے ایڈ پر چیز کر لوں گا میرا یہاں سے بی اے پی بڑھ جائے گا میں بائی ایڈز کے بٹن پر کلک کرتا ہوں یہاں پر آپ نے اپنا ریفرن لنک دینا ہے جہاں پہ آپ آلیڈی کام کر رہے ہیں کسی بھی ویب سائٹ کا ریفرن لنک آپ دے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کے اپنی کوئی ویب سائٹ ہو تو آپ اسی کو پرموٹ کریں میں یہاں پہ اپنا کرپٹو بٹکس کا جو ہے ریفرن لنک وہ یہاں پہ انٹر کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ میں آج کلی سبسائٹ پہ بہت زیادہ کام کر رہا ہوں اسی کو پرموٹ کرنا میرا مصد ہے تو زیادہ زیادہ تاکہ لوگ اس میں جڑیں اب میں اس کو یہاں سے کوپی کروں گا کوپی کرنے کے بعد یہ میرا ریفرن لنک ہے یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کر دوں گا اس کے بعد آپ نے ایک اہم پوائنٹ کرنا ہے جہاں پہ بیس بیلنس پہ کلی کلک کرنا ہے یا ری انویسٹ میں یعنی کہ جہاں سے آپ اس میں ایڈ بائی کرنا چاہتے ہیں جہاں سے جس میتھڈ کے through اب میں چاہتا ہوں کہ میں پہلے ری انویسٹ سے بائی کروں پھر اس کے بعد بیس بیلنس میں یا میرے اگر بیس بیلنس میں مجود ہے ری انویسٹ میں نہیں ہے تو میں بیس بیلنس پہ کلک کر دوں گا یا اگر بیس بیلنس میں نہیں ہے تو ری انویسٹ پہ کلک کروں گا چونکہ میرے دونوں پہ ہے تو میں سٹیپ بائی سٹیپ دونوں سے کر دوں گا پرچیز کے بٹن پر کلک کریں گے 29,765 میرا بی اے پی ہے پرچیز کے بٹن پر کلک کیا ڈن آگیا اب اس کو ہم ری لوڈ کر لیتے ہیں ری انویسٹ میں یہ بیلنس ختم ہو جائے گا اس کو میں نے ری لوڈ کیا اور آپ دے سکتے ہیں کہ میرا بی اے پی بڑھ چکا ہے اور ری انویسٹ میرا ختم ہو گیا اب ایک ڈالر میرا بچا ہے بیس بیلنس میں میں دوبارہ سے وہی لنک اس کو پیسٹ کروں گا اپنے ریفرن لنک کو کرپٹو بیٹکس اور بیلنس کے بٹن پر کلک کر دوں گا پرچیز کے بٹن پر کلک کیا اس کے بعد پیسے ری لوڈ کر لیں 32000 سے بڑھ کر یہ اور اسی سے میں نے پھر سے اپنے ایپ بی اے پی بڑھا لیے ہیں اس وقت تیسرے گروپ میں ہوں اور اس کے بعد میرا اگلا گروپ چوتھا ہے جس سے میری ارننگ اور بڑھ جائے گی ارننگ جی ساری ڈیٹیل اس ویب سائٹ پہ کیسے کام کرنا ہے کیا اس میں اکاؤنٹ بنانا ہے اور کیا اس میں سارا طریقے کار پچھلی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں اس میں آپ ویڈیو میں واش کر سکتے ہیں دسکیپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں ویب سائٹ کا اور پچھلی ویڈیو کا لنک بھی جب میں چوتھے گروپ میں آ جاؤں گا تو میری ڈیلی کی ارننگ 1.34 ہو جائے گی جس سے میں ڈیلی کا ایک ایڈ بائی کروں گا تاکہ جلدی سے اس ویب سائٹ اس گروپ میں 5 میں پہنچ سکا فرنڈز یہ سارا طریقے کار ہے ایڈز گرینر میں کام کرنے کا اور جو ریل میتھڈ ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایڈ بائی کرنے کا بھی امید ہے وہ آپ کو اس ویب سائٹ میں کام کرتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اور اس کے علاوہ نیکسٹ ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ کرپٹو بٹکس میں آپ نے ریفرل کیسے بنانے ہیں کافی لوگ مجھے شکایت کر رہے ہیں کہ سر ہم سے ریفرل نہیں بن دے تو میں ان لوگوں کو گائیڈ کروں گا کہ آپ نے کیسے ریفرل بنانے ہیں اور کیا طریقے کار ہے جسے آپ جارا سیادا ریفر لے سکتے تھانکس فر وچیں